نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد آج کل ہماری خاتین کے درمیان میں ایک چیز بہت زیادہ مشہور ہے کہ ہماری جو خاتین ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عورتوں کے لئے آرٹیفیشل کا استعمال کرنا وہ درست نہیں ہے اور یہ مشہور ہے کہ جو عورتیں آرٹیفیشل یعنی تامبہ پیتل ایلمونیم لوہا ان چیزوں کا استعمال کرے گی تو ان چیزوں کو پہن کر کے اگر نماز پڑھے گی تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی یہ عام طور پر عورتوں کا ایک نظریہ ہے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ جو دیگر دھات ہوتی ہے جس کو آرٹیفیشل آج کل بولتے ہیں وہ پہن کر عورتوں کی نماز نہیں ہوتی یہ مسئلہ اچھے طریقے سے جان لینا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ نے عورت کو ہر طرح کا زیور استعمال کرنے کی اجازت دی ہے چاہے وہ کسی بھی دھات کا ہو سونا ہو چاندی ہو تامبہ پیتل لوہا ایلمونیم پلاسٹک کسی بھی دھات کا زیور ہو عورت کے لیے ہر دھات کا زیور استعمال کرنا جائز اور درست ہے اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے البتہ عورت کے لیے انگوٹھی کے تعلق سے یہ بات ہے کہ انگوٹھی عورت صرف سونے اور چاندی کی ہی استعمال کر سکتی ہے انگوٹھی عورت کے لیے بھی سونے اور چاندی کے علاوہ جو دوسری دھات ہوتی ہے لوہے کی ہو یا تامبہ پیتل کی یا پلاسٹک کی عورت کے لیے انگوٹھی سونے چاندی کے علاوہ عورت کے لیے انگوٹھی استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے انگوٹھی صرف عورت سونے اور چاندی ہی کی استعمال کرے گی اس کے علاوہ کوئی بھی زیور ہو عورت ہر دھات کا زیور اور آرٹیفیشل جس کو کہتے ہیں وہ بلا ججا کی استعمال کر سکتی ہے اور اس کو پہن کر نماز بھی پڑھ سکتی ہے نماز میں بھی اس سے کوئی حرج نہیں آئے گا بلا کسی تردد کے عورت آرٹیفیشل پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے